دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دپی کا پادکون کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو اگر آپ بھی دپی کا پادکون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دوستو آپ سے رکھے سٹیک کے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھے گا دوستو اگر آپ دپی کا پادکون کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو رنویر سنگھ نے دیپی کا پادکون کی طبیعت کو لے کر ایک خلاصہ کیا ہے دوستو حالی میں دیپی کا پادکون کی طبیعت کو لے کر پوری خبر سننے میں مل رہی تھی دوستو نمبر ون ایکٹرس دیپی کا پادکون کی سیٹ پر اچانک سے طبیعت بگڑ گئی جس کے بعد انہیں ہاسپیٹر لے جایا گیا دوستو رنویر سنگھ نے دپیکا پادوکون کی طبیعت کو لے کر بہتی ایموشنل بیان دیا ہے انہوں نے سب سے روکیسٹ کی ہے کہ دپیکا پادوکون کے لیے پراتھنا کریں کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں دوستو کئی رپورٹس کے مطابق ایکٹرس کو ہرٹ اٹیک آیا ہے جس کے بعد انہیں ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے اور ان کی طبیعت فلال بہت زیادہ خراب اور ان کے ساتھ 24 گھنٹے ڈاکٹر موجود رہتے ہیں دوستو دپیکا پادوکون کے فینس یہ خبر سن کر کافی زیادہ دکھی ہیں اور ان کی طبیعت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دوستو ہم بھی آشا کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں دوستو آپ کو دپیکا پادوکون کی طبیعت کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور انبیر کپور کے ریاکشن کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو اگر آپ دپیکا پادوکون اور رویرسو کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کرنیں Like سادھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کردیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کونسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں